دو باتیں جیون میں کبھی کسی کو نہیں بتانی چاہیے کون کون سی ایک ہم دھیان وستہ میں کس صوروپ کا درسن کرتے ہیں وہ اور دوسرا ہم نے جیون میں کتنا دان دیا ہے یہ کبھی کسی کو نہیں بتانی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے جب آپ اپنے مند کی بات بتاؤگے تو وہ ہردے کا صوروپ ایک دن سماپ تو ہو جائے گا پر دان کا بکھان کروگے تو دان کا پن میں چلا جائے گا کبھی مت کہنا کہ میں نے اتنا دیا میں نے اتنا دیا نا ایک سنت تھے وہ جب بھی دان کرتے نظر جھکا لیتے اداس ہو جاتے رونے لگتے کسی نے کہا کوئی دس روپے بھی دیتا ہے مہاراج چار بار اناؤنسمنٹ کراتا ہے آپ اداس ہو جاتے ہو کارن کیا ہے سنت نے کہا ستھے کہوں کوئی یہاں کہو تو کہا ستھے بات تو یہ ہے دینہار کو اور ہے دے گے دن اور مرے لوگ گھرم میں روپرے جاتے لیچے میں دینے والا تو کوئی اور ہے جو دن رات دیتا ہے لیکن لوگ سوچتے ہی یہ دے رہا ہے اس لیے میرے نیتر جکے ہوئے ہیں اس لیے کبھی بھی یہ بخان مت کریے کہ میں نے اتنا دام دیا میں دیکھتا ہوں آسرموں میں مہاراج ایک آدھوی پنکھا دیتا ہے ایک پنکھڑی پہ خود کا ایک پہ چاچا جی کا ایک پہ پتر جی کا ایک پہ دادا جی کا اور بیچ میں سورگواسی اب اس سورگواسی دادا جی پنکھڑی پہ لٹکے لٹکے سوچتے ہیں اتنا تمہیں چھوڑاسی منی گھوما تمہیں پنکھا پہ گھوما دیا آپ جب ہر چنتن کریے برمہ نے ہم سب کو بنایا جدی برمہ جی نیم پلیٹ لگا کے بھیجتے ماں تھے برمہ جی دوارا رچت ایکس پائیری ڈیٹ اتنے سے اتنے تک ایم ایپ ڈی وائے برمہ انگریڈین رکت ماس ہڈی سب لکھ کے بھیجتے کیسا لگتا اچھا نہیں لکھتا نا تو جب برمہ نے سرشتی بنائی اس نے کہیں اپنی چھاپ نہیں لگائی ہم دس روگے بھی دیتے ہیں تو چاہتے ہیں خود کا نام ہو اسی لئے جیون میں کبھی مت بتائیے کہ میں نے کتنا دان دیا کیسے ameritime تو بہن دس روگے ہتاری کا بennis subtلی باقی تخبضل